سوچزر لینڈ کے مروف گلیشئر میترہان کے قریب سے ملنے والی انسانی باقیات میں سے ایک جرمن کوپیما کی باقیات بھی ہیں جو ایک ہزار نو سو چیاسی سے لاپتہ تھے۔ لاپتہ کوپیماوں کی باقیات سے متعلق حقائق سامنے الپائن گوشرز پکھلنے سے سامنے آئے جو ماہولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سکر رہے۔ جرمن کوپیما کی لاش جولائی دو ہزار تئیس کے آغاز میں زرمت کے اوپر تھیوڈل گلیشئرز کے قریب سے گزرنے والے کوپیماوں کو نظر آئی تھی جن کی پہلی نظر ہائیکن کے لیے استعمال ہونے والے جوتے پر پڑی۔ پھر انہوں نے جوتے کے نیچے برف سے باہر نکلی کرمپن ڈیوائس دیکھی جو کوپیمای میں رہنمائی کے لیے ایسے جوتوں کے نیچے لگی ہوتی۔ دی اینے تجزیہ سے علم ہوا کہ یہ لاش آج سے سنتیس سال قبل لاپتہ ہونے والے جرمن کوپیما کی ہے جس کی تلاش کے لیے اس وقت بڑے پیمانے پر سرچ اور ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا۔ جرمن کوپیما کا نام نہ بتاتے ہوئے پولیس نے بس اتنا کہا کہ گمشدگی کے وقت کوپیما کی عمرت ہتیس سال تھی۔ واضح رہے کہ ایپس کے تمام گلیشیرز کی طرح تیوڈال گلیشیرز بھی گشتہ کئی ساخ سے پگلاو کا شکار ہے جس سے اس کا حجم کم ہوا ہے۔ یہ گلیشیر یورپ میں اسپ سے بلند مقام زرمت سکائی ریجن کا حصہ ہے۔ گلوبر وارمنگ سے الپائن کے گلیشیرز سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تقریباً ہر موسم گرمہ میں برف کے پکھلنے سے کئی دہائیوں سے غائب کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ گزشتہ سال ارسش گلشیرز سین ایک ہزار نو سو ارسل سے لاپتہ جہاز کا ملبا ملا تھا۔ دو ہزار چودہ میں برطانوی کو پیما جناتھن کانویل کی لاش ایک ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے اس وقت تک دیکھی جب وہ سویچزر لینڈ کی مشہور چوٹی میترہان میں ایک پناگا تک ضروری سامان لے جا رہے تھے۔ جناتھن کانویل ایک ہزار نو سو اناسی سے لاپتہ تھے۔ اسی طرح سے دو ہزار پندرہ میں دو جاپانی کو پیماو کی لاشی میترہان گلیشیرز کے ایک سرے سے ملے۔ یہ دونوں ایک ہزار نو سو ستر میں برفانی طوفان کے دوران لاپتہ ہوئی تھے۔ گزشتہ برس پکھلنے والی برف نے سوچزر لینڈ اور اٹلی کے درمیان سرحت کو ہی بدل ڈالا۔ اب ہڈرینیج ڈیوائیڈ پیانی نکاسی آپ کی تقسیم میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ مشہور رفوجیو گائیڈ بیل کی روینو ایک اطالوی پہاڑی مقام ہے جسے سکیرز اور ہاکرز بہت پسند کرتے ہیں اب سوچزر لینڈ کی حدود میں چلا گیا ہے۔ اب اٹلی اور سوچزر لینڈ کے درمیان نئی سرحت کی حد بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پکھلنے والی برف کے نتائج سرحتوں پر سفارتی تنازات اتویل عرصے سے لاپتہ کو پیماوں کی دریافت سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ الپائن گلیشیرز یورپ کے ماحول کے لیے ریور کی حدی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ موسم سرما کی برف جو وہ زخیرہ کرتے ہیں وہ یورپی دریاؤں جیسے رائن اور ڈینوپ کو بھر دیتے ہیں جو فصلوں کے لیے پانی فراہم کرنے کا ذریعہ اجوہری بجلی گھروں کو تھنڈا کرنے کے لیے کام آتا ہے مگر اب صورتحالی اکثر تبدیل ہو گئی ہے۔ روان برس اور گزشتہ دونوں رائے میں پانی کی سطح بعض اوقات مالبردار جہازوں کے لیے بہت کم رہی جو ہالینڈ سے جرمنی کے راستے سوچزر لینڈ تک سامان لے جاتے ہیں۔ پگلی ہوئی برف کا پانی دریاؤں کو بھی تھنڈا کرتا ہے۔ تھنڈک کے اثر کے بغیر پانی بہت گرم ہو جاتا ہے اور مشلیاں مر جاتی ہیں۔ تقریباً ایک سال قبل سویس گلیشئر کے ماہرین برف کی سطح قطرناک حد تک کم ہوتا دے کر دنگ رہ گئے تھے کیونکہ ایک ہزار نو سو اکتیس کے بعد سے گلیشئر اپنا نصف حجم کھو چکے۔ سائنس دانوں کی پیش گوئی سے کہیں زیادہ تیزی سے سکرنے کا مطلب ہے کہ صدی کے آخر تک تقریباً تمام الپائن گلیشئر ختم ہو جائیں گے۔